اردو رنگ انہوں نے اپنی تعلیم بیاد سے مکمل کی اور وہاں پر درس و تدیس سے شعبے سے بابستہ رہے ہیں اور آخر میں پروفیسر اور ہیڈ آدھ دیپارٹمنٹ کے عوضے پر بھی فائز رہے علی گھڑ یونسٹی کے شعبے اردو میں ظاہر انہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے اس عظیم تیزی بیدر سگاہ کو دیکھا اس کے پرانے آثار بھی دیکھے بات کے آثار بھی دیکھے تو کیوں نہ گفتگو ہم پروفیسر قاسمی صاحب سے علی گھڑ کے حمالے سے کریں یہ بھی بڑا دلچسپ موضوع ہوگا تو سب سے پہلے میں قاسمی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے بہت 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 بڑی روایت تھی اس کی ایک تہذیبی اس کا شناخ تھی ایک پہچان تھی اس میں جب آپ گئے تو آپ نے اس طور کے علی گھڑ کو کیسا پایا کون لوگ تھے نمائے جن کے طرف دیکھتے ہوئے آپ کی آنکھیں جہیں خوشی سے بولتے ہیں بھئی علی گھڑ میں سمسٹی کی شناخ دو تعلیقوں پہ آپ کر سکتے ہیں ایک تو ایک تعلیمی درسکار کے طور پر ایک سیکولر اور ایک انڈیپنڈنٹ تعلیمی درسکار کے طور پر بلکہ اس حد تک لیکن مسلمانوں کی تہذیب کے گھوارے کے طور پہ بھی اس کو پہچانا جاتا ہے تو جب میں علی گھڑ پہنچا سن منی سو ستر میں علی گھڑ کی چکا چوند روشنی میں میری آنکھیں خیرہ ضرور تھی لیکن میں دیکھ سکتا تھا وہاں کے مناظر کو وہاں کی صورتحال کو وہاں کی شخصیتوں کو وہاں کی عظمتوں کو تو سب سے پہلی چیز جس نے مجھے متاثر کیا تھا وہ تو علی گھڑ کی تہذیب تھی وہاں کی شائستگی تھی وہاں کی زبان تھی مجھے حیرت ہوتی تھی اس بات پہ کہ علی گھڑ کے اطراف و جوانب میں آگرہ ہے بریج بھاشا بولی جاتی ہے بریج کے اثرات بہت ہیں وہاں کی ہندی پر لیکن علی گھڑ مسلی ایورسٹری کا اپنا جو پورا علاقہ ہے پورا کیمپس ہے وہاں کی زبان بالکل میاری اردو اس طرح کی ہے جس طرح کی کسی زبانے میں لکنوں اور اندھلی کی زبان ہو سکتی تھی اس لیے علی گھڑ میں یوں تو تحقیقی اور تدریسی کام بہت ہوتے رہے لیکن اچھا سائنس کے لوگ بھی تھے اور ایڈیرنگ کے لوگ بھی تھے اور میڈیکل کے لوگ بھی تھے ظاہر ہے ہر طرح کی تعلیم ہاں کی تو زبان ہے کچھ اہم شخصیات جن سے مثال کے طور پر کیمسٹری ڈوارکمنٹ میں بابر مرزا نام کے ایک صاحب تھے شمیم جہراجپوری نام کے ایک صاحب تھے میڈیکل کالج میں بھی بعض لوگ ایسے تھے نسیم انساری جنہوں نے آواز دوست جواب جواب آواز دوست جواب دوست کے نام سے کتاب دکھی تو اب ظاہر ہے کہ اس سے پہلے اور آپ کے اردو دپارٹمنٹ میں جی ہاں نہیں اس سے پہلے کہ جو زمانہ تھا وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس میں حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ نہ صرف یہ ہے کہ اردو دپارٹمنٹ اور اردو حلقے میں بلکہ مختلف دپارٹمنٹ میں اور مختلف ڈسپلین میں بھی ایسے لوگ کسرس سے موجود تھے جو اردو زبان سے اردو تہذیب سے اردو کی روایت سے اور اردو کے زفیرہ شاہری وغیر سے بہت اچھی طرح باخبر تھے اور اردو کے دپارٹمنٹ دوسرے سائنس کے کامرس کے جی اس کے لوگ بھی تھے اس لیے جب کبھی اردو دپارٹمنٹ کا کوئی پروگرام ہوا کرتا تھا کوئی فنکشن ہوا کرتا تھا کسی شخصیت کے اوپر کوئی ڈسکشن ہوا کرتا تھا کوئی سمینار ہوا کرتا تھا کوئی کانفرنس ہوتی تھی تو جتے اردو کے لوگ ہوتے تھے اس سے کچھ کم لوگ ایسے نہیں تھے جو باہر سے آیا ہوں دوسرے ڈسپلیل کے لوگ آیا ہوں اور برابر کے دن جس بھی رکھتے تھے مثال کے طور پر ایک صاحب ہیں سعید زفر چکتائی جنہوں نے فرانسی سے زبان سے اردو میں بہت سے ترجمیں کیے مثال طور نصیم انصاری جس کا ذکر میں ابھی پہلے کر رہا تھا مثال کے طور پر اثر صدیقی ایک صاحب ہیں جو علیگر کی تحجیب پر اور علیگر کی تاریخ پر لکھتے رہے ہیں اس طرح کی شخصیتیں تھیں عدمی طور پر جو بڑی شخصیتیں اس زمانے میں موجود تھیں عالم سرور صاحب موجود تھے اور مجلن لیہ جب شعبہ اردو کو جوائن کیا تو اس وقت ساجر شعبہ اردو پروفیسر عالم سرور تھے اور اس سے جس پہلے کچھ ہی پہلے رشید عمد صدیقی رہ چکے تھے اور رشید عمد صدیقی ریٹائر ہو چکے تھے ظاہر ہے کہ وہ علیگر کی تہذیب سے اور علیگر کو ایک نوستیلیا کے طور پر اپنی تحریروں میں زندہ رکھنے کی حصے سے ہمیشہ زندہ رہیں گے اور اسی سے ان کی پہچان کی جاتی ہے بلکل صاحب سرور صاحب نے تنقید میں جو کارنامہ انجام دیئے وہ اپنے زمانے میں جیسے محمد صدیقی ریٹائی ہیں فرض کیجئے یا نیاز فتح پوری ہیں یا قلیب الدین حمد ہیں یا احتشام حسین ہیں اس پائے کے عدیبوں اور مخادوں میں سے شمار کیا گیا تھا تھا اس کے بعد خوشید اسلام تھے جو ہمارے صدر شوہ اردو بات پہ رہے جنہوں نے غالب پہ کام کیا اور لندن میں رہ کے انہوں نے رال فرسل کے ساتھ غالب پہ دو کتاب ہیں غالب اور لائف اور لیٹرز کے نام سے دو تین کتابیں لکھی اور صحیح معنوں میں آپ سمجھئے تو غالب کو عالمی سطح پہ متعارف کرانے میں ان دونوں کتابوں نے بہت اہم کردار ادا کیا اس کے لئے خلیب الرحمان آزمی تھے جنہوں نے بہت دنیا دین وجہ کی کریے لکھی اور انہیں آتش پہ بہت بڑا کام کیا تھا ان کی تنقیدی کتابیں ہیں ترقیب سن تحریک پر صحیح معنوں میں اگر کسی نے بڑا کام کیا ہے اس سے پہلے ان سے پہلے سردہ جعفری کی کتاب اور عزیز آمد کی کتابیں ترقیب سن تحریک کی موجود تھی لیکن وہ دونوں کتابیں ترقیب سن تحریک کے نمائندوں کی طرف سے لکھی گئی تھی خلیل صاحب ترقیب سن تحریک سے منحرف ہو چکے تھے لیکن انہوں نے عدوی تحریک کے نام سے بلکل ایک محقق کے طور پر اور ایک سمجھئے کہ غیر جانبدار اور معروضی نقاط کے طور پر اس کا جائزہ نے نہیں کوشش کی ہے اور اس کی عظمت کا اطراف کیا ہے اور یہ تسلیم کرایا ہے کہ اردو میں اگر کوئی ایک تحریک یا ایک رجحان یا ایک میلان سب زار طاقت اور رہا ہے تو وہ ترقیب سن تحریک کا رجحان لینا اس کے علاوہ اختر انساری بھی اس زمانے میں زندہ تھے جنہوں نے بہت کام کیا دویرائی اور افرادیات میں اور قطعیات کے نام سے بہت کام کیا انہوں نے اور اس کے علاوہ مصول حسن رزوی عدیب کے زیر اثر بہت سے لوگ تھے مصول حسن خان عام کے ایک صاحب تھے جنہوں نے اردو میں اسلوبیاتی تنقید کو رواج دینے کی کوشش اور وہ کافی اہم نام تھا بائیگرافی بھی بڑی بہت ورود مسعود کے نام سے جو بعد میں بہن ہو گئی تھی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے شخصیات تھی کیوں نہ قاسم صاحب آپ سے پوچھوں کہ جب آپ یہ کہے تو سارے جو کیاکشان سی جنجلنوہ کا آپ نے نام لیا عدب میں تو آج بھی زندہ ہیں اتنی آپ کے زمانے میں تو ہم نے مجھ سے لوگوں نے جو پاکستان میں تھے ظاہرے ان کو دیکھا نہیں مگر یہ سب جو ہیں ایسا لگتا زندگی کا حصہ ہیں تو وہاں پر شعور عدب کا بھی محول تھا آپ سانے وغیر تھا تو کریٹیو کی چھوڑ کر کریٹیو پر تنقید کرنے کا خیال آپ کو کیسے ہے اصل میں افتداء میں نے عدبی طور پر اپنی جو کی پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ کس طریقہ سے میں میں عدب میں داخل ہوا اس سے پہلے میں بھی یہ جب تک کرتا رہا تین سال تک وہاں پہ اس وقت تک تو مختلف چیزوں سے میں دیچسپی تھی شعر بھی کہتا تھا کچھ حفظانے بھی لکھے میں نے کچھ شخصیت پر مضامر لکھے کچھ انشائیے لکھے لیکن رفتہ رفتہ ایک رسالہ نکالنا شروع کیا میں نے علیگر میں اتدائی زمانے میں ہی جس کا نام الفاظ تھا جو ہندوستان اور پاکستان میں خاصا معروف ہو گیا تھا بعد میں تو پھر رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ بات کہنے کی ہے یا نہیں لیکن میں نہیں سمجھ سکتا رفتہ تھا مجھے محسوس ہوا کہ تنقیدی طور پر عدب کو پرکنے اور عدب کی جمالیات سے لطف اندوز ہونے اور اس کی اس کی جینیسس کو سمجھنے کے لیے تنقید سب سے زہتر طریقہ کار ہو سکتا ہے اس لیے میرا رجحان رفتہ رفتہ تنقید کی طرح بڑھنے لگا اور پھر میں یہ سوچنے لگا کہ جی شاعری کو ہم پسند کرتے ہیں جی شاعری کی ہم تعریف کرتے ہیں جی شاعری کی قدر و قیمت کا تعریف کرتے ہوئے کسی کو بہتر اور کسی کو کمتر ثابت کرتے ہیں اس کا فیسٹہ تو تنقیدی نقطہ نظر اور تنقیدی زاویہ نگاہ سے ہی کیایا سکتا ہے اس لیے رفتہ رفتہ میرا مزاج تنقیدی ہوتا چلا گیا پھر یہ ہوا کہ جب میں نے ایمے میں داخلہ لیا تو ایمے سے پہلے میں اردو نہیں پڑتا تھا میں نے فیڈاوسفی پڑھی تھی پڑھے سائنک پڑھی تھی سیکلوجی پڑھی تھی اور مجھے مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کی انتظامی سرویس میں سیویل سرویسز کی طرف جاؤں گا لیکن عدب میں میں تین چار سال میں اتنا انوالو ہو گیا پھر میں علیگر کی ویسے اس کا راستہ چھوڑ کے میں نے اردو میں ایمے کیا اور اردو میں ایک اسٹریم چلا کرتا تھا اردو تقابلی عدب کے ساتھ چونکہ انگریزی سے مجھے دلچسپی تھی بی ایمے انگریزی اچھے خاصی پڑھی تھی اس کے بعد عربی اور فارسی کی تعلیم بھی بری ابتدائی تھی تو مختلف زبانوں کے عدب سے دلچسپی ہونے کی ویسے تقابلی عدب کا میدان میں نے چنا اور میں نے ایمے اردو اردو کمپلیٹیٹر کیا وہاں پہ تقابلی عدب کے ساتھ یہ دسپلن الگ تھا ایمے جو ریگر اردو کے ساتھ ہی تھا لیکن کچھ کورسز الگ ہوا کرتے تھے جس کے اندر ہم پڑتے تھے فرض کی جائے کہ جرمن عدب کی بڑی چیزیں فرانسیسی عدب کی بڑی چیزیں جیسے سمبولیسٹ کو ہم نے پڑھا دادائزم کو پڑھا فیمنزم کو پڑھا او زمانے کے او زمانے کی جوسی تحریکات سے واپس تھی اختیار کی لندن میں جو تحریکات تنقیدی نوجت کی تھی ایف آر لیویس اور آئی ایلیچرڈز اور ٹی ایس ایڈیٹ وغیرہ کے حوالے سے ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کی عربی کے نقاطوں میں ابن عربی کو اور قدامہ ابن جعفر کو اور ابن عرشیق کو ان سب لوگوں کو پڑھا کھاتا میں نے تو اس سے بڑا مجھے فائدہ ہوا اور مجھے دوسری زبانوں کے سیاق و سباق میں اردو عدب کو اور اردو عدب کے ارتقاء کو اور ان کی تاریخ کو سمجھنے میں زیادہ مدد بھی لی اور وہ پھر آپ نے لیکن چونکہ میں پڑھاتا رہا تقریباً 35-40 سال تک پڑھاتا رہا ہوں تنقید اور شاعری زیادہ پڑھاتا رہا اس لیے میں نے یہ کوشش کی کہ صرف عربی اور فارسی سے اردو کا حق ادا نہیں کیا سکتا تو پھر انگریزی کی پوری تنقید پوری تاریخ ہم نے پڑھی اور اس پسپنظر میں عربی اور اس کا معاظنہ کرنے کی کوشش کی اور اردو میں جہاں بھی ہم نے تنقید دکھنے کی کوشش کی تو کوشش یہ کی کہ ان تمام تنقیدی نظریات اور تصورات جو قدیم ہیں اور جدید ہیں اس لیے کہ اردو میں جو تنقید کی گئی یا عدب کو پرخنے کا طریقہ اختیار کیا گیا علم بلاغت کے ذریعے یا علم بحروض کے ذریعے یا علم بیان کے ذریعے وہ چیزیں پرانی ہو گئی اور شوراہ اردو کے جو تذکرے لکھے گئے تھے اس پر یہ طریقہ اختیار کے یادہ تھا بعد کی جو نئی تنقید کی اس کی اسطلاحیں الگ تھی اس کے روئیے الگ تھے اس کے ٹولز الگ تھے اس زبانے میں تو رفتہ رفتہ پوسٹ موڈرنیزم بھی آنے لگا تھا نئی تھیلیز آنے لگی تھی سافتیات اور پسے سافتیات کا نظر جانے لگا تھا تو غرض یہ کہ میں نے ان تمام چیزوں کے سنتیسس کو اپنی تنقید کا نقطہ نظر بنانے کی کوشش کی اسی لیے میری تنقید اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں تمام مقاطبے فکر سے استفادہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس طریقے سے میں تھنکی ملکہ صحیح کیوں کہ اگر جب تک ہم اپنے عرد کی چیزوں کو نہیں دیکھیں گے تو خود آدمی اپنی شخصیت کا اس کے علاوہ ایک ہم چیز یہ ہے کہ کوئی بھی زبان یا اس کا عدب یا اس کی تاریخ آئیسولیشن بھی نہیں ہوگتی اس کے اطراف و جوانب جو زبانیں کارفرما ہوتی ہیں جو اس کو متاثر کرتی ہیں جو اس پر اپنا اثر ڈالتی ہیں ان تمام چیزوں سے اخذ و استفادے کی کیا کیا صورتیں رہی ہیں جب تک اس کو آپ نہیں سمجھتے اس وقت تک اپنے عدب کو بھی ٹھیک سے نہیں سمجھتے اچھا جب بحث طالب علم آپ کے ذہن میں یہ ایک راستہ چننے کا موقع آ رہا تھا تو وہ کونسے اصاد سے تھے جنہوں نے زیادہ محبت اور شفقت سے آپ پر رہا تھا کہ نہیں یہ جی جی تم صحیح ہے مثالت اللہ ہمارے اقصاد تھے خلیب الرحمن آزمین دوسرے اقصاد تھے شمیم حنفی جو ابھی زندہ ہیں اور ابھی عدبی تنقید میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں ان لوگوں نے زیادہ متاثر کیا اس کے علاوہ ایک اور بات یہ تھی کہ وہ زمانے میں ہندوستان اور پاکستان سے رسالے عدبی بہت اچھے نکلتے تھے نقوش وہ زمانے میں نکلنا تھا خرون نکلنا تھا وزیر آقا کا اوراق نکلنا تھا اور ہندوستان سے شبخون نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا جدیدیت اور موڈرنیزم کے حوالے سے شمسل روان فاروقی کا بڑا امپیکٹ اس زمانے میں شروع ہو گیا تھا یا محمود حاشمی کا بڑا امپیکٹ شروع ہو گیا تھا بعض لوگ جو باہر آتے ہیں ساقی فاروقی اور ان کی شائری وغیرہ سے بھی دیچسپی ہم لوگ شروع ہو گئی تھی تو ہم نے کبھی وہاں رہتے ہوئے یہ محسوس نہیں کیا کہ ہندوستان کی شائری یا ہندوستان کا عدب الگ ہے اور پاکستان کا عدب الگ ہے بلکہ دونوں چیزوں سے برابر کی رسائی ہماری رہی اور ہمیں چیزیں دستیاب ہو گیا کرتی تھی اس زمانے تک ستر اکھتر تک بڑی جنگ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان نہیں ہوئی تھی اس وقت تک وہ چیزیں رسائلوں کے تبادلے آتے جاتے تھے ایسٹ کی جنگ سے پہلے تو بلکل ہی قومن تھا اس کے بات تھوڑے تبتلی آئی تو اس لئے ہم نے سلی محمد کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نسکری کو یا فرض کی یہ فرمان فتح پوری کو یا اس زمانے کے دوسرے شمی محمد کو یا وزیر آغا کو یا جمیل جالبی کو ان تمام لوگوں کو پڑھنے کا سلسلہ تھا اور ان سے استفادہ کرنے کا بھی سلسلہ تھا تو جتا ہم نے اپنی انیورسٹی میں رہ کے پڑھا اس سے کچھ کم ہم نے وہ استفادہ نہیں کیا جو عدوی طور پر جو لوگ ڈکھتے تھے اور جو لوگ عدوی کے انہوں میں شامل تھے اور جو سرباہ اردہ تھا جن کی تحرین شائع ہوا کرتی تھے جن سے ہم اثر قبول کرتے تھے تو سیجر آپ کے جب یہ ظاہرے کا درس و تدریس کو بھی آپ نے سوچا کہ نہیں میں اسی طرف جاؤں گا اور اس میں ظاہرے کے سارے جو ہیں میں وغیرہ تو ہیں پی ایج ڈی بھی کریں گے تو اس میں آپ کا موضوع کیا تھا پی ایج ڈی کا پی ایج ڈی کا موضوع بھی رہا تھا اردو کے تنقیدی تصورات پر عربی اور فارسی کے تنقیدی تصورات کے اثرات آپ نے اپنی جو تحقیق کا موضوع شنا وہ مشرق شعریات مشرق شعریات سے جب ہم اردو اس میں دیکھتے ہیں تو ہمیں فارسی اور عربی بڑی زبانے کے طور پر نظر آتے ہیں ان زبانوں کی تعلیمات کیسے حاصل گئی اصل میں میں نے اسکولنگ جب کی اس سے کچھ پہلے مدرسے کی تعلیم میری تھی جس میں باقاعدہ عربی میں نے پڑھی عربی عدب پڑھا میں نے عربی عدب کی پوری تاریخ پڑھی تھی میں نے اور اس حد تک مجھے واقفیت تھی عربی اور فارسی سے اور اب بھی میں نے باقی رکھی اس واقفیت کو باقی رکھا ہے کہ میں براہ راست عربی اور فارسی کی کتابوں سے استفادہ کر سکتا تھا جہانے پرانی کتابیں جو بڑے بڑے نقادوں کی ابن مہتز کی ابن رشیق کی اور قدامہ ابن جعفر وغیرہ کی جو تھی وہ پڑھی براہ راست میں نے سانوی حوالوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی اور حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ سو سال پہلے الطاق حسین حالی اور محمد حسین آزاد وغیرہ نے جو اثرات ثابت کیے تھے اور حالی نے جو مقدمہ شہرشاری لکھی تھی اور عدب کی شریعت یا اردو کی شریعت پتیم کرنے کی کوشش کی تھی اس کے بعد سے چونکہ مغربی اثرات ہمارے ہاں نو آبادیاتی اثرات بہت زیادہ شروع ہو گئے تھے اس لئے مغرب سے استفادہ بہت ہوا لیکن مشرقی شریعت کو اور مشرقی پس منظر کو لوگ نظر انداز کیے بیٹھے تھے تقریباً ستر اسی سال تک میری کتاب جو آئی مشرقی شریعت جو میری تحقیق کے موضوع پر جو میرا تحقیقی مقالہ تھا اسی کی بدلی ہوئی شکل ہے اس میں میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ اس کو نظر انداز کر کے آپ اردو 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 کو نہیں سمجھ سکتے ہمارے پرانے نقاد نقاد تو نہیں کلاتے وہ تذکرہ نگار کلاتے ہیں وہ جب لوگوں کی شائری پر یا اپنے زوجہ سے میر تقیمیر کی کتاب ہے نکاتو شورا یا فرض کیجئے گلشن بے خار یا اس طرح کے دوسرے اس میں اس طرح کے طریقے کو اختیار کیا جاتا تھا حیرت مجھے ہوتی تھی کہ بعض لوگ جو تھوڑی بہت واقفیت اس کے تھی تو وہ احساس کم تلی میں مبتلا تھا کہ عربی اور فارسی سے کیا فائدہ اٹھایا سکتا ہے میں نے جب کتاب لکھی اور مشرقی شہریات کا حوالہ دیا اور یہ اسطلاح زیادہ رائج ہو گئی اور لوگوں نے محسوس کیا کہ مغربی طرز تنقید کو اگر مشرقی تنقید سے ہمہانگ کر کے اور ایک آمیزہ بنانے کی کوشش کی جائے اس سے عدب کو پرکھا جائے تو اس سے زیادہ بہتر فیصلے تک ہم پہنچ سکتے ہیں تو ہم نے وہ طریقہ کار اختیار بھی کیا اور اس کی طرف توجہ بھی دلائی بن اس پس منظر میں جو ہم معاصر عدب کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا منظر نامہ سامنے نظر آتا ہے سامنے منظر نامہ یہ سامنے آتا ہے کہ اصل میں عدب کی پرک اور عدب کی ایسٹھیٹکس جمالیات جو ہوتی ہے وہ الگ نہیں ہوتی ہے ہر جگہ ایک جیسی ہوتی ہے اس لیے اگر عدب کی ماہیت سے واقف ہیں شاعری کی کنہ سے اور اس کی حقیقت سے واقف ہیں تو آپ پھر جائے کہ شاعری سے اسی طرح متاثر ہو سکتے ہیں اگر آپ عالی سطح پر جا کر کے تنقیدی تصورات اور نظریات کا جزیہ کیے تو پتا چلے گا کہ تمام زبانوں میں جو تنقیدی نظریات ہیں وہ عدب کی اس جمالیات کو پرکٹن کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پیدا کیسے ہوئی فرض کیجئے اس میں سناتے کیسے پیدا ہوئی مناسبات لفظی کیسے پیدا ہوئی پرانی اسطلاح میں کہیں تو حسین تعلیل کیسے پیدا ہوئی پرانی اسطلاح میں کہتے ہیں مرات النظیر وغیر کیسے پیدا ہوئی تو نتیجے کے طور پر یہ پتا چلتا ہے کہ مغرب میں بھی اس طرف توجہ دی گئی مثال جو میٹر کا تصور مغرب میں بھی تھا مثال کے طور پر جدیدیت کے زیر اصل جو تنقید آئی ائی ریچرڈز نے اپنی کلاس روم میں یہ تجربہ کیا تھا کہ یہ دیکھا جائے کہ مستند رائیں شاعروں اور عدیبوں کے بارے میں جو ہیں ہمارے زمانے کے لوگ ان مستند رائوں کو نظر انداز کر کے خود رائے کیا دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اب بتا چلتا ہے کہ وہ رائے بلکل مختلف ہوتی ہے کبھی کبھی عدد میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم استناد جسے کہتے ہیں اس کے پھیرے میں پڑھ کے ہم صحیح حوالے تک نہیں پہنچ پاتے اس لئے آئی ریچرڈز یہ کیا تھا کہ اپنے کلاس روم میں کیمری جنورسٹی میں بعض نامانوس نظمیں اپنے اسٹورنٹس کو دیں اور اس کے تحضیح لکھوائے اور اس سے نتیجہ نکالنے کی کوشش کی اس کے بعد ان کے شاعر تھے ایمسن ایمسن نے کتاب لکھی سیون ٹائپس آف ایمبیگویٹی ابحام کی سات قسمیں جدیدیت نے اس کو بہت بنیادی حوالہ بنایا کہ شاعری میں ابحام یا ایمبیگویٹی کیسے پیدا ہوتی ہے دوست نے یہ بتایا کہ کبھی کبھی شاعر کی پوری قدرت زبان پر نہیں ہوتی کبھی کبھی الفاظ اپروپریئٹ نہیں ملتے اس کو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ شاعر کے اظہار میں یا خیال میں تصور میں جتنی پچیدہ تصورات ہوتے ہیں زبان اس کا ساتھ نہیں دے پاتی تو نتیجے کے طور پر مغرب میں بھی اس کو حوالہ بنایا گیا اور مشرق میں بھی حوالہ بنایا چکا تھا میں نے دیکھا جہاں جہاں بھی قومن قدریں قدریں مشترک نزائیں میں نے ان چیزوں کو لے کر کے اس پر ڈسکس کرتے ہیں کوشش کی اور اپنی ذاتی تنقید میں بھی اس کو حوالہ بنانے ہی کوشش کی بہت شکریہ آپ کا بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے لیکن چونکہ وقت کی تنگ دامانی کے شکایت ہم سب کو ہی رہتی ہے لیکن آپ یہاں آتے رہیں گے انشاءاللہ دوبارہ بھی ملاقات رہے گی اس مختصر گفتگو کے لیے جو وقت آپ نے کاروس کی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ